آگے بڑھتے ہیں بات ذرا نیشنل کانفرنس صدر اور صاحب ایک بزرعالہ ڈاکٹر فاروق عبداللہ کے حوالے سے کرتے ہیں کیونکہ جمہو کشمیر کرکٹ ایسسیشن کے اندر جو خفلہ تھا جو کیس چل رہا تھا جس پر ایڈی نے ایک نہیں دو دو مرتبہ ڈاکٹر فاروق عبداللہ کو طلب کیا ہے سلسلے میں ستائیس اگس کو مزید پیش رفت ہوگی کیونکہ گزشتہ روز اس معاملے پر سرنگر میں سماعت ہوئی ہے اور جہاں پر انفوسمنٹ ڈیریکٹریٹ اس سے پہلے ڈاکٹر فاروق عبداللہ کو دو بار منی لانڈرنگ کیس کیس میں طلب کر چکی ہے اب ستائیس تاریخ کو کل جو دلائل پیش کیے گئے انفوسمنٹ ڈیریکٹریٹ کے وکیل کی جانب سے سرنگر کے اندر عدالت میں اس میں اس کو بنیاد بناتے ہوئے ان پر کہیں نہ کہیں جو ہے سنتوشتی ظاہر کرتے ہوئے ان پر اتفاق رکھتے ہوئے اب جہج صاحب کی طرف سے جو ہے وہ ڈاکٹر فاروق عبداللہ کی اگلی پیشی کے لیے تاریخ تیہ کر دی گئی ہے اور ستائیس تاریخ کو انہیں عدالت کے سامنے ایک بار پھر اس کیس کے سلسلے میں حاضر ہو کر جواب دینا ہوگا ساتھی ساتھ احسان مرزا اور ان کی اہلیہ چونکہ وہ بھی اس کیس میں ان کا نام بھی کافی سرکیوں میں تھا تو ان کی طرف سے بھی کل ان کے وکیل پیش ہوئے انہیں بھی اپنی دلائل رکھی ہیں لیکن جو سب سے بڑا نام ہے دکٹر فاروق عبداللہ کا پہلے ایڈی اور اب جب سرنگر کے اندر جہاں پر جہاں پر جسٹرک سیشن کورٹ کے اندر جہاں سمات گزشتہ روز ہوئی ہے دلائل ایڈی نے پیش کیے ہیں اور باقاعدہ ایک پورا بقصہ لے کر پورا ایک جو بند صندوق کے اندر جو دلائل تھے جو داکیومنٹیشن کا پروسس تھا وہ رکھا گیا کل وینچ کے سامنے جس کے بعد دکٹر فاروق عبداللہ دوبارہ ان کی فیشی طلب کر لی گئی ہے ستہ اس تاریخ کو اگلے مہینے یعنی سرنگر کی عدالت میں دکٹر فاروق عبداللہ اور دیگر لوگ پیش ہو گئے اب معاملہ کیا ہے جی آسف نے آپ کو تو سمجھائی دیا لیکن یاد رکھیے گا کہ سرنگر کی عدالت میں کرکٹ سکینڈل کے معاملے میں سمات ہوئی اور یہ پچھلے کئی سالوں سے چل رہا ہے فاروق عبداللہ اور دیگر لوگ زمین کے نام نوٹس جاری کر دیا گیا ہے فنز گورن کرنے کے لیے چھے نئے بینک ایکاؤنٹ کھولے گئے ایڈی کا یہ خلاصہ ہوا ہے اسی کو دیکھنے کے بعد جیج موصوف نے جاکٹر فاروق عبداللہ جو کرکٹ اسسوشیشن کے صدر ہے انہیں طلب کیا ہے اور ان کے ساتھ ساتھ وہ سارے لوگ طلب کیے ہیں جن کو انفورزمنٹ ڈیریکٹریٹ نے یا تو گواہ کے طور پر رکھا ہے یا انفورزمنٹ ڈیریکٹریٹ نے جنہیں بازاپنا طور پر اس کیس کے اندر ملزم کے کٹیرے میں کھڑا کر دیا ہے اب فاروق عبداللہ صاحب اپنی بات بتا رہے ہیں کہ جناب یہ تو پولٹیکل وینڈی ڈیٹا ہے جیے ہمیں سیاسی انتقام گیری ہے جو صحیح لفظوں استعمال کرتے ہیں اور ناشنل کانفرنس ٹویٹ کر کے کہتی ہے کہ جناب آنے والے چنام ہیں بڑی چیزیں ہونی ہیں تو تھوڑا سا ماضی میں ہم نے جانا پڑے گا آپ کی آداشت کی تازہ رکھنے کے لیے چونکہ آپ ہر بات کو بغور دیکھتے ہیں تو یاد رکھیے گا فاروق صاحب کرکٹ ایسوشیشن کے صدر رہے ہیں دوہزار چار سے دوہزار نو کے درمیان یہ پورا معاملہ چلا دوہزار اکیس بائیس کے دوہزار اکیس سے دوہزار بارہ کے درمیان معاملہ چلا دوہزار کے اسپاس یہ سورہ معاملہ جو ہے بور کھل کر بھی سامنے آیا تھا اور آہستہ آہستہ کر کے اکیس کروڑ روپے کی کہانی جو ہے وہ سامنے آئی احسان مرزا صاحب اور دیگر لوگوں پر ترہ ترہ کے الزامات لگے ایف آئی آرز ہوئی کاروائیاں چلی ہائی کورٹ نے سی بی آئی کو دیا سی بی آئی نے منی لانڈرین کیس کرتے ہیں ایڈی تک کونچا معاملہ اور یہ ساری کہانیاں چلتی رہی اب کہاں تک یہ معاملہ صحیح ہے اور کہاں تک غلط ہے دوہ چیزیں بڑی کلیر ہیں سابق وزیراعلا مہمبہ مبتی جب برسر اقتدار آئی تو انہوں نے بازارتہ طور پر کرکٹ ایسوسییشن کی کمان اس وقت کے کابینی وزیر عمران عزان ساری کے ہاتھ میں دے دی اور فارق عبداللہ کو باہر کیا جب وہ وہاں پر چلے گے تو انہوں نے کہا کہ یہاں تو جناب بڑا معاملہ ہے یہاں تو گھبن ہوا ہے جی یہاں تو انکوائری کی باتیں ہوئی اور لگاتار آپ کو یاد ہوگا کہ کئی پریس کانفرنس کے اندر ڈاکٹر فارق عبداللہ پر سنگین تر الزامات لگائے گے اب وہ والی بات صحیح تھی ہے آج والی بات صحیح ہے وہ پیپلز دیموکریٹک پارٹی خود اس کی وضاحت کرے گی لیکن اصل کہانی یہ ہے کہ بی سی سی آئی کی طرف سے پیسہ آیا تھا لیکن وہ پیسہ گیا کہا نہ ڈاکٹر فارق عبداللہ کسی بھی انٹرویو میں آج تک بتا پائے اور نہ ہی نیشنل کانفرنس کی طرف سے کوئی وضاحتی بیان اس پورے معاملے پر آیا احسان مرزا صاحب کی بھی خاموشیس پر کئی بار آئی ہے اور کئی بار جب ان سے ذراعہ بلاگ سے پوچھا گیا تھا تو ان نے کہا کہ معاملہ جی کوٹ میں اس نے میں کوئی بات نہیں کروں گا میں نے جو بات کہنی تھی ایڈی اور دیگر ایجنسیز کو کہہ دیئے تو وہ بھی کہینے کہیں اس بات کی انڈورسمنٹ ہے جو اس وقت کی حکومت نے باتیں اٹھائی تھی سوالات پڑھائی تھی وہ صحیح ہے پھر جب آپ پلئیرز کی بات کرتے ہیں ان سے جب آپ گفتش نہیں کرتے ہیں مازی میں اور آج کے بی سی سی میں اسمان زمین کا فرق ہے بہت تبدیلیاں ہیں بڑی چیزیں گراؤنڈ پر ہیں شاید جو اس وقت ہونا چاہیے تھا وہ تب نہیں ہوا لیکن اب آہستہ آہستہ کرتے ہیں وہ ٹرانسفرم ہو رہا ہے یہ میں نہیں پلئیر کہہ رہے ہیں جو جی اے کے سی اے کے ساتھ جڑے ہوئے